کرونا پھر سر اٹھانے لگا چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید ایک سو اٹھالیس نئے مریض سامنے آگے سابق قومی کپتان مسوال حق کرونا کا شکار مسوط شرہ تین اشاریہ آٹھ فیصد تک پہنچ گئی اومی کرون ویڈینٹ بھی شہر میں پنجے گاڑنے لگا لاہور میں اومی کرون کے مزید چوالیس نئے مریض ریپورٹ مریضوں کی تعداد ستتر ہو گئی سبائی وزیر صحت نے خطرے کی گھنجی بجا دی بولی لاہوریوں نے احتیاط نہ کی تو نئی پابندیاں لگانے پڑے گی ڈینگی کے وار پر وار ایک اور شہری ڈینگی کا شکار غیر مصدقہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سرکاری اسفتالوں میں ڈینگی کے پچیس مریض زیر علاج سینتیس انڈور اور آؤڈڈور مقامات سے لاروہ چلک کر دیا گیا جنرل اسفتال میں وینٹی لیٹر نہ ملنے پر مریض موت و حیات کی کشم کشم مبتلا چوبیس گھنٹے سے زائد گزرنے کے باوجود مریض کو وینٹی لیٹر نہ مل سکا لوہکین نے ایرزام لگایا جنرل اسفتال انتظامیہ وینٹی لیٹر کے لیے بات نہیں سندا ہی لوہکین مریض کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے دو روز قبل میو اسفتال میں وینٹی لیٹر نہ ملنے پر موامر خاتون جان کی وازی ہار گئی تھی ایمیس جنرل اسفتال آمیر غفور کہتے ہیں کوئی وینٹی لیٹر خالی ہوا تو مریض کو دے دیا جائے گا فضائی آلودگی کے شہر میں مستقل ڈیرے لاہور آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ائر کوالٹی انڈیکس پر شرع آلودگی تین سو بیس ریکارڈ کی گئی گھڑی شاہو شہر کا آلودہ ترین علاقہ قرار شرع آلودگی چار سو نواسی کورٹ لگپت میں چار سو پچھنٹر ڈیفنس چار سو سنتی مارڈل ٹون چار سو چھبیس انارکلی چار سو بائیس اور گلبرگ میں تین سو نواسی ریکارڈ کیا گیا مہکمے موسمیات کی تین روز میں بارش کی بیش گئی سردی بڑھتے ہی لیسکو کے ترسیلی نظام کو بھی تھنڈ لگ گئی لیسکو کے ٹرانسمیشن سسٹم پر چپنگ جاری ایک سو بتیس کیوی کے گریڈ سٹیشن متاثر ہونے لگے شٹ ڈاؤن سے سنت چلانے میں مشکلات کا سامنا ٹرانسمیشن سسٹم پر چپنگ سے سنتی سیکٹر کو بجلی معطل ہونے لگی سنتی سیکٹر کو بلا تاتل بجلی کی فراہمی نہ ہونے پر وزارت پاور کا نوٹس ٹیکسٹائل سیکٹر کو بلا تاتل بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے احکامات وزارت پاور جویگن نے لیسکو کے سربراہ کو بجلی فراہمی کا مراسلہ بھیجوا دیا پبلک سیکٹر کمپنیز کی ریپورٹ میں لاہور پارکنگ کمپنی کی بدترین کارکتگی کا انکشاف سبائی کارکتگی کے پیمانے پر سو میں سے صرف سات نمبر مل سکے سپیشل مانیٹنگ یونٹ نے لاہور پارکنگ کمپنی کے تمام اشاریوں پر صرف نشان لگا دیا وزیراعلا پنجاب کا کمپنی کی کارکتگی پر اظہار ناراضی وارننگ نوٹس جاری کر دیا گیا سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمی راشد کہتی ہیں سہت کارڈ صرف فیملی سربراہ کو ملے گا ضروری ہے کہ سب لوگ نادرہ میں اپنے خاندان کے افراد کی ریجسٹیشن کرائیں ایوانے وزیراعلا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولنگ پنجاب کے ہر شہری کے لیے قومی سہت کار کے اجراک عمل شروع ہو چکا ہے سنتیس لاکھ اٹھائیس ہزار گھرانوں کے سربراہوں کو یہ کارڈ ملے گا فیملی کے افراد دس لاکھ روپے تک کا علاج کروا سکیں گے سیاحت کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کا اہم اقدام لاہور سے کتارپور اور جنوبی پنجاب کے مذہبی مقامات کی سیر کے لیے ڈبل ڈیکر بس تردینل کا اتفادہ وزیراعلا کے معاملے خصوصی برائے انطلاعات حسان خاور کا کہنا ہے سیاحت کا فروغ حکومت کی ترجی ہے سابق حکومت نے سیاحت پر کوئی توجہ نہیں دی ہمارے پاس مذہبی سیاحت اور ایڈونچر سیاحت کے وسیع وواقع موجود ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی حافظ تاہر اشرفی کہتے ہیں اقلیتوں کے مسائل کا ازالہ حکومت کی ترجی اقلیتوں کے مسائل کے حل کے لیے پنجاب میں شکائر سیل قائم کر رہے ہیں حافظ تاہر اشرفی نے کہا جہالت کی وجہ سے اسی گلنکن کو دین اسلام کے نام پر بے گناہ مارا گیا چیف جسیسا پاکستان سے اپیل ہے کہ سانہے سیالکورٹ واقعے کا سپیٹی ٹرائل کیا جائے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکیرٹری سینیچر مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں 23 مارچ کو عوام سڑکوں پر نکلیں گے جامعہ مدمیہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلدیاتی اور عام انتخابات پر مشابرت کی جا رہی ہے کس کے ساتھ سیٹ ایجیسمنٹ کرنی ہے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے کلاسکو کے معروف بزنسمن شیخ فاروق افضل اور شاہد بشیر کا دوستوں کے ازاد میں زہرانہ گورنر پنجاب چوہدی محمد سرور پروفیسر زاہد زہور شیخ شاہد سمیت اہم شخصیات کی شرکت زہرانے میں ایاز الرحمان یاسر حمایوں رانہ ستار شیخ شاہد عمر اسحاق محمد تذیل سمیت دیگر بھی آئے راکان سکول کے تعلیمی سفر میں دس سال مکمل الحمرہ ہال میں خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا صبحی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمی راشد اور چیرمن پی ایچ اے یاسر گلانی کی خصوصی شرکت طلبہ و طالبات نے مسلح فواج کو خراج تحسین پیش کیا آلودگی اور سموک سے بچاؤ کے لیے تقریر اور خاکے پیش کیے گئے لولی ووڈ اداکار محمد زانہ کی بیٹی دیا محمد کی منگنی کی تقریب اداکار علیمہ خان کی شوہر کے ساتھ شرکت اداکار شان سعود زیمبو صاحبہ بھی شریک ہوئے تقریب میں اداکار راشد محمود غلام اہیدین اور خالد بٹ نے لیا مومر کو نکت بنناوں کے ساتھ منگنی کی مبارک بات دی اور زیتون سٹی سندر میں نیو یئر فیسٹیول کا انکار شہریوں کو روایتی دیسی خوابوں سمیت ایٹیلین چائنیز اور فاس فوڈ کے سٹالز پر منپسند کھانے مہیا کیے گئے بچوں کے لیے جھولوں سمیت مختلف گیمز اور سرگرنیاں فیسٹیول کا حصہ میوزک کنگسرٹ نے شہریوں کو جھوننے پر مجبور کر دیا موسیقی